قرآن پاک کی بے غرمتی ہو رہی ہے کرتا اتارو میں نے اسے گولی مار دینی ہے اچھرا خاتون سے بتمیزی کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی یہ اسلام کا مزاق ہے اسے کھڑا کرو کیسے بیٹھی ہے اٹھ کر کھڑی ہو جا جلدی حجوب میں عورت کو کیسے حراسہ کیا اتنی بتمیزی دیکھ کر سر شرم سے جھٹ جائے یہ اسلام کا مزاق ہے یہ کیسے بیٹھی ہوئی ہے کھڑا کرو اسے یہ وہ الفاظ تھے جو ایک سہمی ہوئی روتی ہوئی عورت جو اپنی شوہر کے پیچھے چھوپی بیٹھی تھی کی مزید تضلیل کے لیے بولے جا رہے تھے یہی نہیں حجوم میں شامل جاہی لوگ تو جو کر رہے تھے سو کر رہے تھے حجوم کے کہنے پر پولیس نے اس عورت کو جس بتمیزی کے ساتھ ٹریٹ کیا وہ کیا جائز تھا اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ایسا کہنا تھا ان شر پسند افراد کا جو خود بھرے بازار میں ایک عورت کے ساتھ بتمیزی کر کے اسلام کا مزاق اڑا رہے تھے پچیس فروری کو لاہور کیچھرا مارکٹ میں ایک خاتون کو عربی خطاتی کا لیباس زیبتن کرنے کے باعث وہاں موجود لوگوں نے گھیرے میں لے لیا اور توہین مذہب کا الزام آئیت کرتے ہوئے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا سوشل میڈیا پر مذکورہ خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز زیر گزدیش ہیں جس میں اسے سفید کمیز پہنے دیکھا جا سکتے ہیں جبکہ اس کمیز پر مختلف رنگوں سے حلوہ جلوہ کے عربی الفاظ لکھے دیکھے جا سکتے ہیں اس پرنٹ کو دیکھ کر لوگوں کو قرآنی آیات لکھے ہونے کا شبہ ہوا حالات کشیدہ ہوتے ہی وہاں پنجاب پولیس کیا افسر اے ایس پی گلبر سیدہ شہر بانو نکوی پہنچی اور مشتل افراد کو اعتماد میں لیتے ہوئے خاتون کو اس مقام سے نکال کر اپنی حفاظت تحویل میں لے لیا اس خاتون نے اچھرا بزار میں شاپنگ کے دوران کوئی تلیباس پہن رکھا تھا اور اس پر پرنٹ شدہ شک میں ڈالنے والی خطاتی نے حجوم کو مشتل کر دیا اے ایس پی سیدہ شہر بانو نکوی نے مشتل افراد کے درمیان میں سے خاتون کو نکالنے سے قبل ایک تقریر بھی کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں اے ایس پی کی خدمات سارے انجام دے رہی اس سے قبل بھی اس طرح کے تین واقعات کو دیکھ چکے ہیں آپ کو ہم پر بھروسہ ہوگا ایک سال سے ہم لوگ ادھر ایس پی کے طور پر صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس کے بعد اے ایس پی سیدہ شہر بانو نکوی اس خاتون کو حجوم سے باہر نکال کر باہی فاظت لے گئی بہت ازہ مقامی علماء کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ خاتون کے کمیس پر موجود پرینٹ پر کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہے پاکستان کے شہر لہور میں خاتون کو مبینہ طور پر عربی خطاتی کے پرینٹ والی کمیس پہنے کے سبب توہین مذہب پر مشتعل ہو کر ناصف حراسہ کیا گیا بلکہ اس سے ایک غلط فہمی یا یوں کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کی جہالت کی وجہ سے معافی بھی منگوائے گے جس پر اے ایس آئی شہر بانو کا کہنا تھا کہ ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس عورتیں دوبارہ گھر سے نکلے تو ایسے لوگوں کی جانب سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اے ایس آئی شہر بانو کا یہ بیان کسی مذہب سے کم نہیں بجائے اس کے کہ ایک عورت ہو کر وہ عورت کو حراسمنٹ کا شکار بنانے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے انہوں نے حراسمنٹ سے متاثرہ عورت سے ہی معافی منگوالی جس نے کوئی جنم کیا ہی نہیں تھا بلکہ وہ کچھ مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کا نشانہ بنی تھی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس حجوم نے اسے گھے رکھا اور کن الفاظ میں اس سہمی اور روتی ہوئی عورت کے ساتھ بتتمیزی کی جا رہی ہے سینرنڈ میں بھی اسواق کیے اور پھر وکٹم خاتون سے معافی منگوانے پر سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ یہ کیسے مسلمان اور قرآن پڑھنے والے تھے جو لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکے ہمارے دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جھوٹے الزام لگانے والوں کو سخت سے سخت سزام ملنی چاہیے سینیٹر روبین خالد کا کہنا تھا کہ اس عورت سے ایک ایسے جنم کی معافی سب کے سامنے مرنگوائی گئی جو اس نے کیا ہی نہیں اے ایسے شہربانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خاتون سے معافی مانگنے کا کہا ہی نہیں ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے خاتون کو کوئی بیان دینے کا نہیں کہا جو بیان دیا وہ اپنی مرضی سے دیا جبکہ اے ایسے شہربانوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے انکر کے سوال پر کہ آپ کو ویڈیو میں یہ کہتے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہی تھی کہ اب وہ آپ سے معافی بھی مانگیں گی تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ اس خاتون کی لانگر رن سیکیورٹی اور انشورٹی کو برقرار رکھا جائے خاتون کی سیکیورٹی لانگر رن کے اندر جیپرڈائز ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو جو بنی تھی اور وہ بات کرنے کا پرائیمری انٹینشن یہ تھی کہ خاتون کی لانگر رن کے اندر جو سیکیورٹی اور سانکٹیٹی ہے نا اس کو انشور کیا جائے اس خاتون کی پوٹیکشن کے حوالے سے کیا اس نے پولیس کے جانب سے پروٹیکشن مانگی ہے جس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون سے معافی منگوائی گئی ہے نہ کہ اس نے خود مانگی کیا ایسے لوگوں کو کھلم کھلا چھوڑ کر ہم ان لوگوں کو اور شیئر نہیں دے رہے انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے ایک ورن کو جس طرح دزلیل کا نشانہ بنایا گیا وہ کبھی اس شوق سے نکل پائے گی ان سوالوں کے جواب آپ کو سوشل میڈیا پر ضرور نظر آ جائیں گے جہاں لوگ اس واقعے اور معافی منگوانے پر احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت اور خاص طور پر نئی منتقی وزیراعلا پنجاب مریل نواز سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے